مجبوری وش ابھی ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن اور بڑھایا جا رہا ہے کل صوبہ پانچ بجے یہ لوگ ڈاؤن ختم ہونا تھا لیکن اب یہ اگلے سومور کو پانچ بجے تک کے سبہ پانچ بجے تک کے لئے بڑھایا جا رہا ہے اور اس بار تھوڑا سا اور سخت کیا جا رہا ہے کل سے ڈلی کے اندر میٹرو بھی چلنا بند ہو جائیں گی ہماری کوشش ہے کہ جتنا زیادہ اس کو لوگ ڈاؤن کو سخت کیا جائے گا اتنا تیجی سے ہم سب لوگ کرونا پہ کابو پا پائیں گے میری آپ سب سے نویدن ہے جس طرح سے ابھی تک آپ لوگوں نے سرکار کا ساتھ دیا جس طرح سے ابھی تک آپ لوگوں نے پورا لوگ ڈاؤن کا پانچ کیا اس طرح سے آنے والے سمعے میں بھی آپ سب لوگ 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 ڈاؤن کا پانچ کریں گے ہماری میں بہت تیجی سے کرونا کے کیسز بڑھنے لگے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی کرونا کی ویو کتنی خطرناک ہے بہت زیادہ سنکھیا میں اس میں لوگ سیریوس ہو رہے ہیں اسپتالوں کی ضرور پڑھ رہی ہے آئی سیو کی ضرور پڑھ رہی ہے کافی زیادہ لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے تو بیس اپریل کو مجبوری میں ہمیں دلی میں لوگ ڈاؤن لگانا پڑا تھا کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے تھے لوگ ڈاؤن لگانے کی وجہ سے اور بھی انہیں کئی کارانوں کی وجہ سے چھبیس اپریل کو آ کے پینتیس پرسنٹ پوزیٹیوٹی ریٹ بڑھ گیا تھا پینتیس پرسنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے مطلب سو لوگوں کا اگر ہم ٹیسٹ کرتے تھے تو پینتیس لوگ اس میں پوزیٹیو نکلتے تھے چھبیس اپریل کے بعد سے چونکہ لوگ ڈاؤن لگایا تھا ایک طرح سے تھوڑی سی چین ٹوٹنی چالو ہوئی تھی اس کی کرونا کی چھبیس اپریل کے بعد سے دھیرے 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 کیسز کم ہونے چالو ہوئے اور اب پچھلے ایک دو دن کے اندر تیس پرسنٹ پینتیس پرسنٹ سے تیس پرسنٹ پوزیٹیویٹی ریشو آ گیا ہے تو کیسز کم ہونے چالو ہوئے ہیں دلی کے اندر اس میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ سہیوگ رہا دلی کے لوگوں نے جم کے سہیوگ کیا آپ لوگوں نے لاؤڈاون کا پوری طرح سے پالن کیا اور یہ ہم سب لوگوں کی اپنے پریوار کی زندگی اور ان کے سواستے کی بات ہے ہم کسی پہ کوئی بھی کسی پہ احسان نہیں کرا ہم سب کے اپنے لوگوں کے سواستے کی اور زندگی کی بات ہے اس لاؤڈاون کے پیریڈ کو ہم نے سنسادھن ہیلتھ انفرسکچر کو اور مجبوط کرنے کے لیے استعمال کیا کئی جگہ نئے آکسیجن بیڈز تیار کیے گئے سب سے بڑی دکت دلی میں آکسیجن کیا ہی ہے نارمل ٹائم میں جتنی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اسپطالوں میں اس سے کئی گناہ آکسیجن کی ضرورت پڑھنے لگی کیونکہ اب جتنے بھی مری جاتے تھے کرونا میں ان سب کو آکسیجن کی ضرورت تھی تو کئی گناہ آکسیجن کی ضرورت اچانک پڑھنے لگی پچھلے کچھ دنوں میں کیندر سرکار کے ساتھ مل کے اور ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ کے آدیشوں سے کیندر سرکار کے سہیوگ سے اب آکسیجن کی ستھی دلی کے اندر کافی صدری ہے پچھلے کچھ دنوں میں اب اس طرح کی باتیں سننے کو نہیں ملتی کی اس اسپطال میں دو گھنٹے کی آکسیجن رہ گئی اس اسپطال میں آدھے گھنٹے کی آکسیجن رہ گئی یہاں پہ کیسے کی آکسیجن سے موت ہو سکتی ہے اب اس طرح کی باتیں سننے کو نہیں مل رہی ہے تو اس لاکڈاؤن کے پیریڈ کو ہم نے اپنے سسٹم کو بھی صدارنے میں کافی مدد کافی پریاس کیے پچھلے کچھ دنوں سے ویکسن کو بھی بڑی تیجی کے ساتھ ویکسینیشن کا کارکرم شروع کیا گیا ہے آپ میں سے جتنے لوگوں نے ویکسن لگوایا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دلی سرکار نے جو سکولوں میں انتجام کی ہیں وہ کتنے شاندار انتجام کی ہیں سب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں سب لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے ہماری یوہ بڑ چڑھ کے ویکسن لگوا رہے ہیں یہاں تک کہ دلی کے آس پاس کے علاقوں سے بھی لوگ دلی میں آکے ویکسن لگوا رہے ہیں ویکسن کے سٹاک کی کمی ہے اس میں ہم نے کیندر سرکار سے سہیوگ مانگا ہے مجھے پوری امید ہے جیسے کیندر سرکار انہیں باتوں پہ بھی سہیوگ کرتی رہی ہے اس میں بھی ہمارا پورا سہیوگ کرے گی پچھلے کچھ دنوں میں سب لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ویپاریوں سے مہلاوں سے یوہوں سے الگ الگ قسم قسم کے لوگوں سے بات ہوئی ہے اور سب کا یہ ماننا ہے کہ کرونا کے کیس کم تو ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی بہت ہیں تیس پرسنٹ ابھی بھی سنکرمندر ہے ابھی ڈھلائی نہیں دی جا سکتی ابھی سمیں نہیں آیا ہے ڈھلائی دینے کا تو سب کا یہ ماننا ہے کہ ابھی لوگ ڈاؤن کو اور ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے ابھی اور اس کڑائی کو ابھی تھوڑے دن اور برقرار رکھنے کی ضرورت ہے تو ابھی جو ہم نے حاصل کیا وہ بھی ختم ہو جائے گا اور جیسا میں نے کہا کہ یہ اتنا مشکل دور ہے یہ والی ویو اتنی خطرناک ہے اتنے لوگوں کی موت ہو رہی ہے تو جان ہے تو جہان ہے اگر زندگی بچے گی تو بعد میں اور بہت کچھ کر لیں گے زندگی میں سب سے پہلے اس ٹائم زندگی بچانا ہے تو اس لئے سرکار نے آپ سب لوگوں کے فیڈبیک کے ادھار پہ آپ سب لوگوں کی اس کے ادھار پہ مجبوری وش ابھی ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن اور بڑھایا جا رہا ہے کل سبہ پانچ بجے یہ لوگ ڈاؤن ختم ہونا تھا لیکن اب یہ اگلے سومور کو پانچ بجے تک کے سبہ پانچ بجے تک کے لئے بڑھایا جا رہا ہے اور اس بار تھوڑا سا اور سخت کیا جا رہا ہے کل سے ڈلی کے اندر میٹرو بھی چلنا بند ہو جائیں گی ہماری کوشش ہے کہ جتنا زیادہ اس کو لوگ ڈاؤن کو سخت کیا جائے گا اتنا تیجی سے ہم سب لوگ کرونا پہ کابو پا پائیں گے میری آپ سب سے نویدن ہے جس طرح سے ابھی تک آپ لوگوں نے سرکار کا ساتھ دیا جس طرح سے ابھی تک آپ لوگوں نے پورا لوگ ڈاؤن کا پانچ کیا اس طرح سے آنے والے سمیے میں بھی آپ سب لوگ لوگ ڈاؤن کا پانچ کریں گے نمشکر